اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب لوگ بہت خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش ہستا بستا اور کھاتا پیتا رکھیں چلیں آج آتے ہیں اپنی ریسیوی کے اوپر میں نے آج بنایا ہے سپرنگ چکن رول چکن رول الگ سے ہوتے ہیں اور سپرنگ رول الگ سے ہوتے ہیں آج میں نے ان دونوں کو ملا کے چکن سپرنگ رول بنایا ہے بہتی کرسپی مزیدار اور یمی بنے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے اپنے پین میں ڈالا ہے تھوڑا سا آئل اور جب وہ آئل گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کیبچ باریک کٹا ہوا اور ساتھ ہی کیرٹ ڈال دیا ہے اس کو قدو بش کر لیا تھا میں نے ان دونوں کو اچھے سے ساٹے کر لیا دونوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی مشروہ سے میرے پاس کٹے پہ باریک وہ میں ڈال دیا ہے اور چکین شرودید کر دی تھی نمک کے ساتھ پوائل کر کے وہ ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک 1 ٹی سپون اور کالی مرچ 1 ٹی سپون سویا سات 1 ٹی سپون اور ساتھی 1 ٹی بل سپون چلی سوٹ ان سب کو میں نے اچھے سے ساٹے کر لیا میقس کر لیا سب چیزیں میں سارے سپائس اچھے سے مکس کر لیے ہیں جب سارے سپائسز سب اچھے ویجیٹیبلز کے اندر مکس ہو جائیں گے تو پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے بوائلڈ ایگ جس کو میں نے دو بوائلڈ ایگ میں نے لیے تھے اس کو میں نے میش کر لیا تھا اچھے سے ان سب کو بلا کے بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے تاکہ یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں اور اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں الگ سے میں نے اس میں بنا لیا ہے رولز کو چپکانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون میدہ لے کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ملا کے اور اس کو پتلا کر لیا ہے تاکہ ہم اس کو چپکانے کے لیے یوز کر سکیں اپنے رول کی پٹی کو یہ دیکھیں جو ہم نے اس کا مسالہ بنائے تھا رول کا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو میں نے ایک ڈیش میں نکال لیا ہے اور اس کو ہم اپنے رول کے اندر اب یوز کریں گے یہ جو فلنگ ہے اس کو آپ گرم گرم ہرگز یوز نہ کریں ورنہ اس سے آپ کے رول بہت سوگی اور سوفٹ سے بچ جائیں گے اس لئے اس کو تھنڈا کر کے پھر اس کو یوز کرنا ہوگا یہ دیکھیں رول کے اندر میں ٹو ٹیبر سپون فلنگ ڈالنے کے بعد اس کو میں رول کر رہی ہوں لیکن اس کو میں نے زیادہ ٹائٹ کر کے رول کیا ہے کیونکہ اگر ہم رول کو لوس بنائیں گے تو اس کے اندر آئل چلا جاتا ہے اور پھر اندر سے آئل جب نکلتا ہے تو رول کھانے میں بلکل اچھا نہیں لگتا اس طرح سے اس کو رول کرنے کے بعد اس کو جو ہم نے میدہ کھولا تھا پانی میں اس سے اچھے سے چپکا دیں چاروں طرف سے اور یہ آپ کا رول ریڈی ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم بہت سارے اپنے رول بنا لیں گے اور فلنگ آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کو بہت زیادہ رول فل ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اتنا فلنگ ڈالیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک میڈیم سائز کا رول اچھا لگتا ہے بہت زیادہ فلنگ ہوئی ہوتی ہے تو رول کے اندر اچھا مزہ نہیں آتا اس لئے میں نے ٹوٹیبل سپون صرف فلنگ ڈالنے کے بعد اپنے رولز بنائے اور بہت ہی اچھے مزیدار کرسپی رول بنائے سارے رولز کو اسی طرح مہدے سے چپکا کے اور آپ اپنے مردی کی مطابق جتنے آپ چاہے رولز بنا سکتے ہیں میں نے اس مسائلے سے تقریباً پچیس سے چھپیس رولز بنا لیے تھے ہمارے گھر میں سب لوگوں کو رول بہت زیادہ پسند ہے اس لئے ہم نے بہت سارے رول ہمارے ہیں تقریباً روز ہی بنتے ہیں اس لئے میں نے ایک اور بنایا پھر ایک اور پھر ایک اور پھر ایک اور اب باری آتی ہے اس کو فرائی کرنے کے لئے میں نے اپنے فرائنگ پین میں تھوڑا سا آئل نکال کے اس کو فرائی کیا ہے اس کو شیلو فرائی میں نے کیا ہے آپ چاہیں تو اپنی کڑھائی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں رولز کو فرائنگ پین میں فرائی کروں تو اس کو کنٹرول کرنا ذرا آسان ہوتا ہے ان رولز کو آپ میڈیم لو ہیٹ کے اوپر سلو سلو فرائی کریں اور بار بار پلٹتے جائیں تو یہ بہت خوبصورت سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس کو آپ اپنی سرونگ ڈیش میں نکال لیں اور ان کو اپنی افتار ٹیبل پر رکھئے سب کو بھی کھلائیے اور خود بھی کھائیے یقین کریں سب کو ضرور پسند آئیں گے بہت ہی مزیدار کرسپی یمی چکن سپرنگ رول یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنا کرسپی اور مزیدار رول آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں آپ بھی کھائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزیدار لگے گا ان رولز کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرئیے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیے کہ آپ کو رول کیسے لگے اور کیسے بنے سبائس کے سفر میں میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویوز لکھنا نہ بولیے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہیں پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا بہت کیا لڑکی ہے اللہ حافظ